سورہ فاتحہ میں اس پیغام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب ہم قرآن شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں یا اس جیسے جو دوسرے سیغیں اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزی و نفخی و نفسی یہ سارے سیغیں قرآن سنت و سلف سے ثابت ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورة النحل کی آیت نمبر انٹھانمے میں بیان فرمایا فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ من الشیطان الرجیم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھنا چاہو تو اللہ کی پناہ ماغو شیطان الرجیم سے اس آج سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مشروع ہے بعض نے واجب کہا بعض نے مستحب کہا لیکن بلا شبہ یہ حکم ہے اللہ کا اور حکم یہ وجوب کی طرف دلالت کرتا ہے لہذا صحیح قول میں قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے جس کا معنی ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان الرجیم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے جو بہت زیادہ مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے اعوذ باللہ کے اندر جو اعوذ ہے اس کا معنی ہے اعوذ سے التجائل اللہ یعنی ہر مخلوق کی برائی سے اور ہر بورے آدمی کی برائی سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اور اعوذ باللہ کا مطلب ہوا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے کیوں اس لئے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے جب بندہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچائے گا نمبر دو قرآن شروع کرنے میں اعوذ باللہ پڑھنے کی کیا حکمت ہے والعلم انداللہ اللہ اس کی حکمت کو زیادہ جانتا ہے کیونکہ اللہ علیم حقیم ہے لیکن یہ بات واضح ہے کہ قرآن ایک عظیم الشان کتاب ہے اور اس کا پڑھنا عجر و ثواب ہے شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے کیونکہ شیطان نے کہا لا قعدن لهم صراطک المستقیم میں ضرور بھی ضرور تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لئے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا آگے سے دائیں سے پیچھے سے حملہ کروں گا تو یہ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کی جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس میں رکاوٹ ڈالے گا فتنہ ڈالے گا وسوسہ ڈالے گا اس لئے ہم اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت کر تاکہ ہم تیری عبادت کر سکیں اور جب تک کہ تیری مدد نہیں ہوگی ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے کہ کوئی شیطان نماز کے اندر بھی جب انسان نماز پڑھتا ہے اس وقت بھی وسوسہ ڈالتا ہے اور کہتا اذکر قدہ و قدہ فنا بات یاد کرو فنا بات یاد کرو فنا بات یاد کرو جب نماز جیسی عبادت جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہے شیطان اس حالت میں جب دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے پیچھلی باتوں کو دہرا سکتا ہے تو پھر قرآن کی قیرت میں بھی شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے لہٰذا عوض باللہ کے ذریعے شیطان سے حفاظت کی دعا کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ سے مدد مانگی گئی اور اللہ تعالیٰ کی دو صفتوں اور دو ناموں کا تذکرہ کیا گیا وہ ہے رحمان الرحیم جس میں رحمت کی صفت ہے لیکن اس سسلے میں تفسیری باتیں تو بعد میں آئیں گے لیکن رحمان الرحیم بات سلف نے کہا کہ اسمان کریمان دونوں اللہ کے اچھے نام ہیں ان میں سے ایک زیادہ گہرہ ہیں دوسروں کے مقابلے میں دونوں اچھے نام ہیں لیکن دونوں میں سے ایک زیادہ گہرے ہیں اور زیادہ باریک ہیں لہذا رحمان الرحیم اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت ہے رحمت کے واسطے سے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اے ہمیشہ قائم رہنے والے ہم تیری رحمت کے واسطے سے تجھ سے فریاد طلب کرتے ہیں یہ وہ دعا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام پڑھا کرتے تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے واسطے سے دعا کرتے تھے اے اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اے اللہ ہمارے تمام حالات کو درست کر دے اے اللہ ایک لمحے کے لئے بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کر اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں تیرے علاوہ کوئی مشکل کو شاہ نہیں تیرے علاوہ کوئی مصیبت کو دور کرنے والا نہیں رحمت کے واسطے سے دعا کی گئی اور اللہ تعالیٰ کی دو عظیم صفتوں اور دو عظیم ناموں کا تذکرہ ہوا جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عظمت اور اس کی بلندی کی طرح اشارہ ہے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لئے جو سارے جہان کا رب ہے الحمدلہ میں علف الام استغراق کے لئے جس کا مطلب ہے کہ آسمانوں اور زمین میں خلاوں میں فضاؤں میں زمین کی گہرائیوں میں سحراؤں میں وادیوں میں جنگلوں میں ماؤنٹ ایوریسٹ پر برمودا ٹینگل میں اور ساری مخلوق میں جہاں کہیں بھی اللہ کی بڑائی اور کی بریائی ہو رہی ہے اور جہاں کہیں بھی اللہ کا نام ہے اور جہاں کہیں بھی انسان ہیں اور جس کے اندر بھی جو خوبیاں ہیں سب اللہی کے لئے ہے اللہ کے لئے آسمانوں اور زمینوں میں تعریف ہے اور شام کے وقت اسی کی تعریف ہے اور زہر کے وقت اسی کی تعریف ہے یہاں پہ ظرف مکان آیا اور ظرف زمان کے لئے اللہ نے فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْعُولَى وَالْآخِرَى دُنیا میں بھی اللہ کی تعریف اور آخرت میں بھی اللہ کی تعریف ہے لِلَّهَ اللَّهَ کے لئے اللہ کا نام ایسا ہے جو اللہ کے ذاتی ناموں میں سے پہلا نام ہے دوسرا نام رحمان ہے جب اکیلے استعمال ہو لیکن ذاتی نام اللہ کا خالص نام اللہ ہے اور رحمان بھی ذاتی نام ہوگا جب وہ اکیلے استعمال ہو یعنی جب وہ جملے کے شروع میں آئے ذاتی نام ہے جس کا معنی ہے ابن عباس نے اللہ کا معنی بیان کیا ساری مخلوق میں اللہ رب العالمین تنہا عبادت کا مستحق ہے ساری تعریف اللہ ہی کے لئے جو عبادت کے لائق ہے اور اس لئے اللہ کی تعریف ہے کہ رب العالمین ہے سارے عالم کا رب ہے رب کا مطلب ہوا جو تمام چیزوں کا خالق اور مالک بھی ہے اور تمام چیزوں کے نظام کو چلانے والا ہے رب العالمین عالمین یہ عالم کی جمع ہے عالم میں پوری کائنات آگئی اللہ کے نوع جتنی ساری چیزیں سب عالم ہیں لیکن عالمین جمع استعمال کیا گیا اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالی کی مخلوق کا اندازہ کسی کو نہیں ہے یعنی اللہ کی مخلوق کو کوئی جان نہیں سکتا یہ حطہ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے لیکن ظاہری طور پر جو چیز ہمیں معلوم ہوئی ہے عالم انس عالم جن عالم الحیوانات عالم الوحوش والطیور یہ مختلف عالم ہیں اللہ تمام کا رب بھی ہے تمام کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے مدبر بھی ہے اور تمام کی نظام کو اللہ چلاتا بھی ہے تمام کی ضروریات کو پوری کرتا ہے تمام کی دعاوں کو بے وقت سنتا ہے اور بے اک وقت جواب دیتا ہے اور تمام کی ضروریات کو بے وقت پوری کرتا ہے وہ رب العالمین ہے لہذا اس کی رحمت سے نامید مت ہو بلکہ اس میں محبت کا پیغام ہے رب العالمین میں محبت کا پیغام ہے الرحمن الرحیم وہ بڑا مہربان و نہائیت رحم کرنے والا ہے رحمان سے متعلق بات صلف کا قول ہے کہ رحمان دنیا میں اللہ کی رحمت مومن پر بھی ہے کافر پر بھی ہے اور رحیم یہ اللہ کی رحمت ایمان والوں پر قیامت کے دن ہوگی کما یقول اللہ سبحانہ وتعالی وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا وَرَحْمَتِ وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ سورہ عراف آیت نمبر 156 اللہ تعالی نے فرمایا میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے لیکن میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لئے لکھوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں یعنی اشارہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ متقیوں پر حزگاروں پر مکمل رحم و کرم فرمائے گا لیکن دنیا میں اللہ رب العالمین کی رحمت مومن اور کافر پر بھی ہے اس لئے رحمان کا تعلق ہوا رحمان الدنیا والآخرا اللہ دنیا والآخرت دونوں کا رحمان ہے جیسا کہ بعد آثار میں آیا ہے مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا مالک ہے پرلے کے دن کا مالک ہے روز جزا کا مالک ہے یعنی قیامت کے دن جبکہ تمام کو احمال کا بدلہ ملے گا اگر خیر کیا ہوگا تو خیر بدلہ ملے گا شر کیا ہوگا تو شر بدلہ ملے گا جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے نظر آئے گا مالک اور ملک دو قیرت ہے مالک کے معنی اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا مالک ہے یعنی اللہ قیامت کے دن تصرف فرمائے گا اور اللہ کا قانون چلے گا اور اللہ رب العالمین سب کو بدلہ دے گا ملک کا معنی ہے بادشاہ یعنی اللہ کی حکومت و سلطنت بھی ہے اللہ تعالی بادشاہ بھی ہے اس کی سلطنت و حکومت بھی ہے اس کی حیبت بھی ہے اور اس کا تصرف بھی ہے ممکن ایک آدمی ملک ہو لیکن مالک نہ ہو یعنی اس کی حیبت تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے اوپر کنٹرول اس کا نہیں ہو سکتا ہے اختیار نہیں ہو سکتے اس کو لیکن اللہ مالک ہے یعنی تصرف بھی کرتا ہے اللہ رب العالمین کی حیبت اور اس اللہ کی عظمت و کبریائی بھی تمام کے دلوں میں ہے یعنی مالک اور ملک دو قیرت ہیں مالک کے معنی بادشاہ اور مالک کے معنی کسی چیز کا مالک ہونا تو اللہ دونوں صفتوں سے متصف ہے یعنی اللہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے اور قیامت کے دن کا بادشاہ ہے اور مالک کا معنی آتا ہے اس چیز کا مالک ہونا ممکن ہے وہ اس چیز کا مالک ہو لیکن اس کو کنٹرول نہیں ہو تو اس میں مالک یمدین میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے اور ملک ہے یعنی اللہ کا قانون چلے گا اور اللہ کے حکومت چلے گی اور اللہ فرمائے گا آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کوئی نفس کسی کے لئے ذرہ برابر مالک نہیں ہوگا مالک یوم الدین میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت سب کا مالک ہے لیکن قیامت کے دن کے مالک ہونے کا مطلب ہے کہ سارے اختیارات سلب ہو جائیں گے اور صرف اللہ تعالیٰ کے ملکیت رہے گی ساری مخلوق پر انسان کو اپنے جسم پر بھی اپنے عاظہ پر بھی قدرت نہیں رہے گی بلکہ انسان کے عاظہ بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے جیسا کہ سور حامیم سجدہ میں اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِ مِلِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا انسان اپنے چمروں سے کہے گا تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو آج کے دن ہم ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ہم سے کلام کریں گے زبان پر اللہ لگام لگا دے گا انسان کے چمرے اور انسان کے ہاتھ اور انسان کے پاؤں بات کریں گے یہ ہے لَا تَمْلِكُنْ نَفْسُ لِنَفْسِنْ شَيَّعَا کی صحیح تفسیر بندہ اللہ کی تعریف کیا کہ اللہ تیری تعریف اس لیے کہ تُو رب العالمین ہے تیری تعریف اس لیے کہ تُو رحمان ورحیم ہے تیری تعریف اس لیے کہ تُو قیامت کے دن کا مالک ہے ان تمام چیزوں کے بعد بندہ کہتا ہے اِيَّا قَنَابَدُ وَيَّا قَنَسْتَعِينَ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد چاہتے ہیں ناظرین اکرام الحمدللہ رب العالمین میں محبت کا پیغام ہے ربویت میں اور الرحمان الرحیم کے اندر امید کا پیغام ہے بندے کو اللہ سے امید کرنا چاہئے مالکم الدین میں خوف ہے یعنی بندہ اللہ سے دعا کر رہا اِيَّا قَنَابَدُ وَيَّا قَنَسْتَعِينَ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد چاہتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ اللہ ہم محبت بھی تجھے سے کرتے ہیں خالص اور امید بھی تجھے سے رکھتے ہیں اور خوف اور ڈر بھی تجھے سے محبت امید اور خوف کے ساتھ اِيَّا قَنَابُدُ بندہ اللہ سے کہتا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد چاہتے ہیں اس سے پتا چلا کہ انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور اگر اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور اگر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ کی ناراضگی ہوگی اس لئے بندہ کہتا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وَيَّا قَنَسَئِنَا تُجِعِنَ سے مدد چاہتے ہیں اس میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ عبادت جو ہم کر رہے ہیں تو ہم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک تیری مدد نہ ہو دوسری بات جو بات اس سے واضح ہوئی وہ یہ کہ اے اللہ ہم عبادت تو اس وقت کر رہے ہیں لیکن جسم کے جتنے آزہ ہیں اور ہمارے سارے جو اختیارات ہیں سب تیرے تابع ہیں ان تمام میں ہم تیری مدد کے طالب ہیں کہ ہم اپنے آزہ و جوارے کو تیری عبادت میں لگائیں اور ہر کام کو ہم تیری رضا کے لئے کریں کیونکہ مومن کے زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور خسندی ہے اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے نبی کہہ دو کہ میری نمازیں میری قربانیاں میرا جینا میرا مرنا سم اللہ کے لئے ہیں لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے وَنَا أَوَلَى الْمُسْلِمِينَ اور میں مسلمانوں میں پہلے نمبر پر ہوں اس لئے اِيَّا كَنَعْبُدُ وَيَّا كَنَسْتَعِينَ میں پہلے نمبر پر عبادت اور دوسرے نمبر پر استعانت ہے اِيَّا كَنَعْبُدُ کا تعلق اللہ کے حق سے ہے اور اِيَّا كَنَسْتَعِينَ کا تعلق بندوں کے حق سے ہے بندہ اللہ کا جب حق ادا کرے گا عبادت کرے گا تو اللہ کی مدد آئے گی اس میں اشارہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کی خالج مندگی نہیں کریں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی اس لئے اللہ نے کہا اِيَّا كَنَعْبُدُ وَيَّا كَنَسْتَعِينَ بِالسَّمْرِ وَسْطَلَا اَيَّا كَنَعْبُدُ وَسْتَعِينَ اَيَّا كَنَعْبُدُ وَسْتَعِينَ بے شک اللہ ہر چیز کی مدد کرنے پر قادر ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن مدد کے لئے عبادت ضروری ہے اِيَّا كَنَعْبُدُ وَيَّا كَنَسْتَعِينَ ہے اللہ ہم تجھے سے مدد چاہتے ہیں اِيَّا كَنَعْبُدُ وَمِ بَندَا اللہ کے ساتھ اخلاص اختیار کرتا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اِيَّا كَنَسْتَعِينَ میں تکبر اور غرور سے برات کا اعلان ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کرسکے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس سے ہم قوت حاصل کرسکے اس لئے اِيَّا كَنَعْبُدُ وَيَّا كَنَسْتَعِينَ الٰہِ الٰہِ اللَّهِ کی عاملی تفسیر ہے ہم کسی برائی سے نہیں بچ سکتے اور کوئی خیر کا کام نہیں کرسکتے جب تک تیری مدد نہ ہو اِيَّا كَنَسْتَعِينَ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کے لئے پیدا ہوئے اس لئے ہم تجھ سے مدد طلب کر رہے ہیں لیکن اِيَا اللہ اس عبادت کے لئے اور صحیح راستے پر چلنے کے لئے اللہ تیری مدد ضروری ہے بندہ اِيَّا كَنَعْبُدُ وَيَّا كَنَسْتَعِينَ کے مادہ دن السراط المستقیم کہتا ہے اس میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ بے شک عبادت کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے لیکن اِيَا اللہ تُو میری مدد فرما تُو ہمیں ہدایت دے سراط مستقیم کی تاکہ ہم سراط مستقیم پر قائم ہو سکیں اور سراط مستقیم پر قائم ہو کر تری بندگی کر سکیں اہدن السراط المستقیم میں بندہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے ہدایت کی دو تفسیر صلف نے کی ہے پہلی تفسیر ہدایت الرشاد یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی عطا فرما یہ صحیح راستے کی رہنمائی اللہ تعالیٰ ہی اس بات پہ قادر ہے کہ وہی رہنمائی کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی اور رسول اور ایمان والے بھی رہنمائی کر سکتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَلَ تَهْدِيَ لَا سراط مستقیم لیکن ہدایت کے دوسرا معنی ہدایت تو توفیق والی الہام یعنی مدد طلب کرنا استعانت طلب کرنا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے یہ توفیق اور الہام صرف رب العالمین کے اختیار میں ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے لئے بڑی جتن و کوشت کی کہ آخری وقت تک کلمہ پڑھ لیں اور آپ کہتے ہیں اے میرے چجا جان اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں اخلاص کے ساتھ تو میں قیامت کے دن اللہ کے پاس آپ کے لئے حجت پیش کروں گا لیکن ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا کیوں اس لئے کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی یعنی اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا تو اللہ نے آیت نازل فرمائی اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهِ يَدِ مَنْ يَشَاعَ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جس کو چاہیں ہدایت دے گا یعنی آپ توفیق نہیں دے سکتے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہیں لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهِ يَدِ مَنْ يَشَاعَ آپ کے سن میں ان کی ہدایت نہیں ہے کیا مطلب یعنی آپ ان کو صحیح راستے پر نہیں چلا سکتے آپ ان کے دلوں میں حقبات داخل نہیں کر سکتے اللہ جس کو چاہیں توفیق دے الہام کریں ہدایت کی ایک تیسری قسم ہے اور وہ ہے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہدایت دے گا یعنی اللہ تعالیٰ انہیں استقامت نصیب فرمائے گا حساب اور کتاب کے وقت اللہ تعالیٰ ان کے پاؤں کو جمع دے گا اور پلسرات پر آسانی سے پار کرا دے گا جو دنیا میں کتاب سنت کے مطابع زندگی گزارے گا دنیا میں جس تیزی کے ساتھ سرات مستقیم پر چلے گا اسی تیزی کے ساتھ پلسرات پر گزرے گا جیسا کہ امام ابن قیم رحمت اللہ اپنی کتاب مدارج السالکین میں کہتے ہیں یعنی جس طرح سے بندہ دنیا میں دین کے اوپر استقامت اختیار کرے گا اسی اعتبار سے پلسرات پر تیزی سے گزرے گا یعنی بعض بجلی کی رفتار میں بعض ہوا کی رفتار میں بعض گھوڑے کی رفتار میں بعض دوڑتے ہوئے بعض کو خراش لگے گی اور بعض لوگ وہیں پہ گر جائیں گے بعض لوگ جہنم میں گر جائیں گے کیونکہ اس کے اوپر آہنی کاٹے ہوں گے جو مجرموں کو پکڑیں گے جو خواہشات کے پیچھے چلے ہیں یہی خواہشات آہنی کاٹوں کے شکل میں قیامت کے دن مجرموں کو پکڑ کر جہنم میں گرا دیں گے اعوذ باللہ تو یہ پلسرات پر بھی اللہ ہدایت نصیب فرمائے گا ایمان کا نور عطا فرمائے گا منافقین کا نور جو ہوگا وہ بجھ جائے گا لیکن ایمان والوں کا نور نہیں بجھے گا یسا نورہم بین ایدیم و بی ایمانہم ان کا نور ان کے سامنے بھی ہوگا دائیں ہوگا اور بندہ دعا کرے گا اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہماری مغفرت فرما کیونکہ وہ دیکھے گا کہ منافقوں کی روشنی بجھ چکی ہے جس طرح منافقوں کی روشنی دنیا میں بجھ گئی پلسرات پر بھی اج جائے گی لیکن ایمان والے دعا کریں گے اللہ ہمیں مکمل روشنی دے تاکہ ہم پلسرات پار کر جائیں اللہ اکبر اللہ ہمیں بھی وہ نور عطا فرمائے میدان محشر میں اور قیامت کے دن اور پلسرات پر یہ ہے اہدن السرات المستقیم اور اسی کی طرف اشارہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا ان کے نیچے نہر جاری ہوں گی جنت میں یعنی ایمان کی بدولت اللہ انہیں ہدایت دے گا جنت کی طرف جنت کی طرف اللہ ہدایت دے گا سرات اللہ انمت علیم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا سرات مستقیم پر چلنے والے کون تھے انبیاء تھے صدقین اور شہدہ و صالحین تھے اللہ نے ان پر انعام کیا جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ نیسا آیت نمبر سکسٹی نائن میں جس نے اللہ اس کی رسول کی اطاعت کی وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ صدقین اور شہدہ کے ساتھ ہوگا یعنی ایسے لوگوں کی رفاقت نصیب ہوگی ان نیک اور بزرگ اور افضل ترین لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اس میں اشارہ ہے کہ جو سرات مستقیم پر چلے گا اور صحابہ صلف کے مطابع زندگی گزارے گا اس کا حشر بھی صلف صالحین کے ساتھ ہوگا کیونکہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت صدقین اور شہدہ و صالحین کی جماعت سوائے صحابہ کے اور کوئی دوسری جماعت نہیں تھی جو دنیا میں صحابہ اور صلف کے طریقے پر چلے گا وہ قیامت کے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صلف کے ساتھ ہوگا نمبر دو اللہ تعالی نے انبیاء صدقین شہدہ و صالحین پر انعام کیسے کیا کیا مالوں کے ذریعے کیا دولت کے ذریعے کیا پیسے کے ذریعے ہرگز نہیں بلکہ اللہ نے انعام کیا دو چیزوں کے ذریعے نمبر ایک علم کے ذریعے نمبر دو عمل کے ذریعے یعنی یہ وہ لوگ تھے جو کائنات کے خلاصہ ہیں جو برگزید لوگ ہیں ان کی نیتوں میں خیر اور بھلائی تھی ان کی نیتیں پاک تھیں اللہ نے ان کو نفا بخش علم دیا اور علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دی معلوم ہوا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ کسی کو صحیح علم اطاف فرمائے اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالی علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائے علم اور عمل کی ذریعے انعام کیا غیر المغضوب علیہمالضان لین کے اندر اس طبقے کا تذکرہ ہے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا جو گمراہ ہو گئے ناظرین کرام جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا عدی بن ابی حاتم کی روایت عدی بن حاتم کی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اس سے مراد یہود اور جو گمراہ ہو گئے ان سے مراد نصارہ ہیں یہودیوں پر اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا اس لیے ان کے معلم تھا علم کے مطابق عمل نہیں کیا اللہ نے ان کے چہروں شکلوں کو بندروں سے بدل دیا فماہ بغضبین علا غضب اور اللہ کے غضب کے شکار ہوئے اور نصارہ گمراہ کے ہوئے اس لیے کہ وہ جنگلوں میں نکل گئے سہراؤں میں نکل گئے رکوع سجدے میں وقت گزار دیا دنیا سے کٹ گئے خانہ بدوشی کی زینہ کی گزاری لیکن عبادت تو کی لیکن ان علم حاصل نہیں کیا اخیر میں ہم آمین کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم نے جو دعا کیسے تو قبول فرما ناظرین کرام یہ سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی گئی اب انشاءاللہ اگلی نشست کا انتظار کیجئے ہم آپ کی خدمت میں قرآن اور سنت اور صحابہ اور صلف کے اقوال کی روشنی میں سورة الفاتحہ کی تفسیر پیش کریں گے اللہ ہم کو اور آپ کو صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے اور اس راہ میں جو مشکلات پیش آئے ان پر صبر کرنے کی توفیق دیں ربنا لا تزق قلوبنا بعد ایدھ ہدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکت الوحاب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ